اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اگرام خیریت سے ہیں تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں فرنچ فرائز اس کے لئے سب سے پہلے لئے ہم نے چاپنگ بورڈ اور اس میں ہم رکھیں گے اپنے آلو جی ہاں تو ڈھائی سگرام آلو لیے ہیں اور ان کو ہم نے اچھے طریقے سے دھل کے سخا کے اور کٹ کر لینا ہے فرائز کی طرح کٹ کریے گا بگ دم پتلا پتلا مت کریے گا تو فرائز کی جگہ آپ کی سبزیاں بن جائیں گی اس بات کا دھیان رکھیے گا تو یہ دیکھیں میں جو ہے نا اس کو کٹ کر لیتی ہوں فٹا 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 سب ہی اپنے جتنے بھی آلو ہیں میرے تو سب ہی آلو کٹ کر لی رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے ملک کتنے پتلے اور کتنے موٹے ہیں تو یہ دیکھئے ملک بے دم سے جو ہے نا وہ نہ موٹا رکھیے گا اس کے بعد میں ہم اس کو ٹرانسور کر لیں گے ایک باؤل میں تو اس میں ٹرانسور کرتے ہیں تاکہ اس میں ساری چیزیں اس کے ساتھ میں مکس کر سکیں تو سارے آلو کو ہم نے اس میں ڈال دیا اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے آدھا چمچ لیسن پیسٹ آقارڈنگ ٹو ٹیسٹ نمک آر ون فوٹ ٹی سپون ہم اس میں ڈال لیں گے کالا نمک آدھے چمچ کے قریب ڈالیں گے کٹی لال میج چاٹ مسالہ اور یہ ہے لال میرچ پوڈر آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ نیوز کیجئے گا ایک چھٹکی ریڈ کلر فوڈ کلر اور یہ ایک نیمبو ملک آہ کٹ کر کے اور اس کو جو ہے میں نے اچھے تریکی سے اس میں نچوڑ لیا ملک کی آدھا نیمبو آپ کو اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چاول کا آٹا تو چاول کا آٹا جو ہے نا ہم اس میں جو گھر میں کھانے ہی چمچ ہوتی ہے نا تو بس وہی چمچ کا تین چمچ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ہم ڈالیں گے ایک انڈا فوڑ کے تو اس میں ہم انڈا توڑ دیں گے اور اس کے بعد میں اس کو بھی اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اچھا انڈا جو ہے نا یہ ہمارے جو آلو ہے نا اس کو بائنڈنگ کرنے کا کام کرے گا اور چاول سے ہمارے آلو کرسپی ہو جائیں گے یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں تو اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے اچھا وہ نیمبو والا جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی نا تو نیمبو جو ہے نا وہ آپ کے سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نیمبو کا سائز کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کو مکس کرتے ہیں کتنا پیارا سا کلر آ رہا ہے نا دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا یہ آلو میرے تو خیر میں نے اس کو اچھا طریقے سے مکس کر دیا تیل رکھ دیا ہے گیس پر گرم ہونے کے لیے اور اس کے بعد میں جب تیل ہمارا گرم ہو جائے گا ایک اکر کے اپنے فریز کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اکٹھا مٹ ڈالیے گا نہیں تو یہ آلو کی پکوڑی بن جائے گی تو اس کو اکٹھا نہیں ڈالیے گا ایک اک فریز کو نکال نکال کر کے آپ کو تیل میں ڈالنا ہے اور اس کو جو ہے نا اتنا ہی ڈالیے گا جتنا کی آپ کے کڑھائی میں مطلب کی تیل میں جگہ ہوگی بہت زیادہ نہیں بھر دینا ہے اور بہت زیادہ خالی بھی نہیں رکھنا ہے اور اس بات کے دھیان رکھیے گا کہ اس کو ڈالتی چلانا نہیں ہے اس کو ڈالنے کے بعد میں تھوڑی دیر ہمیں ریسٹ رکھنا ہے جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا ہمیں اس کو لٹنا پلٹنا ہے اور اچھے طریقے اس کو فرائی کر لینا ہے اور فرائی کرنے کے بعد میں ہمیں اپس کو سرف کرنا ہے اور سرف کر کے کھانا ہے تو خیر میرا جینا فرائی جب تک فرائی ہو رہے ہیں تب تک آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ایک پیار چھوٹا سا کامنٹ دے دینا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی میری ریسپی کیسے لگی اور آپ سبھی لوگوں کو ایک بات ٹرائی کرنا اور ٹرائی کرنے کے بعد میں جو بھی ریزلٹ آئیں گے وہ میرے ساتھ میں شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور اس کے علاوہ ایک چیز اور کہنا چاہوں گے جن لوگوں نے مجھے پہلے سے سبسکرائب کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو تہہے دل سے شکریہ اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو وہ لوگ بھی نہ سبسکرائب کیے بلکل بھی مت جائیے گا بلکل پیسے نہیں لگتے ہیں فری آف کاسٹ ہوتا ہے سبسکرائب کرنا چینل کو تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو خیر میرے فرائز جو نا وہ بند کر کے تیار ہو چکے ہیں تو میں نے ان کو سرک کیا ہے میونیز اور ٹومیٹو ساوس کے ساتھ میں اور یہ دیکھی کتنا پیارا کلر آیا ہے مطلب آپ بزار سے خریدنا تو ایک دم بھول ہی جائیے جبردست بنتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی فرنچ فرائز کی اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ایک پیارا سا کامنٹ کر دیجئے گا اپنے فیملی فرینز کے ساتھ میں میری ویڈیو کو شیئر ضرور سے کیجئے گا تو ملتے ہم نے